حضور آنکھوں میں بعض وقت پرابلم ہو جاتی ہے آئیز ڈرابس ہوتے ہیں آنکھوں میں ڈرابس ڈالے جاتے ہیں تو روزے میں یہ کنفیجن ہوتی ہے کہ یہ آنکھوں میں جو کترے ڈالے جا رہے ہیں اس سے روزے کے کیا حقام ہوں گے آنکھوں میں جو ڈرابس ڈالے جاتے ہیں اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا تو ایسی صورت میں احتیاط کی جائے آنکھوں کے ڈرابس نہ ڈالے جائے البتہ سرمہ اگر کسی نے آنکھوں میں لگایا تو سرمہ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا سرمہ سے نہیں ٹوٹے گا مگر آنکھوں کے جو ڈرپس ڈالے جائیں گے اس سے ٹوٹے گا عام طور پر آپ کا بھی تجربہ ہوگا کہ آنکھوں میں جو ڈالے جاتے ہیں تو اس کی کڑواہٹ گلے میں محسوس ہوتی ہے تو یہ آنکھوں میں ڈالی جانے والی دوا حلق سے اس کا جو منفذ ہے رستہ رگوں کے ذریعے یہ حلق میں اترتی ہے تو اس کے ذریعے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اچھا تو کوئی سرمہ لگاتا ہے اب آپ نے کہا کہ آنکھوں میں ڈرپ ڈالے جاتے ہیں تو گلے میں اس کے ذائقہ بعض وقت آتا ہے سرمہ لگاتا ہے اور اگر تھوک میں سرمے کا رنگ ظاہر ہو جائے تو پھر اب کیا حکم ہوگا اس بارے میں حکم یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ روزے کی حالت میں سرمہ لگانا یہ ثابت ہے اور اس کی اجازت ہے